موسیقی الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ناظرین دنیا میں بعض مصیبتیں پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو دور کرنے ٹالنے کی ہزار کوششوں کے باوجود ہم ناکام رہتے ہیں اور وہ چاروں طرف سے ہمیں گھیر لیتی ہیں جکل لیتی ہیں بعض دفعہ یہ بلائے اور مصیبتیں ہمارے گھر کے افراد میں پیدا ہوتی ہیں اور بعض دفعہ ہمارے کاربار میں چمٹ جاتی ہیں ہم کوشش کرتے رہتے ہیں ناکام رہتے ہیں گھر کے افراد مسلطل بیمار رہتے ہیں جو کماتے ہیں سب بیماری میں پھنک دیتے ہیں اور کئی گناہ محنت کرنے کے باوجود کاروبار میں اتنا فائدہ نہیں ہوتا کہ وہ ہماری ضرورتیں پوری کر سکیں جس کی وجہ سے آدمی تھک جاتا ہے مایوس ہو جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے دن کا سکون ختم ہو جاتا ہے ایسی کیفیت سے نکلنا انسان کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بدبختی ہمیں آئے اسی جکڑ لیتی ہے کہ خوشبختی کا موہ دیکھنا نصیب نہیں ہوتا اور کبھی کبھی فیصل اللہ رب العزت کے ایسے ہوتے ہیں جو مسلسل ہمارے خلاف ہوتے رہتے ہیں اس کا کوئی فیصلہ خراب نہیں ہوتا بدقسمتی ہماری ہوتی ہے کہ وہ ہر فیصلہ ہمارے خلاف چلا جاتا ہے ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے بدکرداریوں کی وجہ سے بدقسمتی کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے اور ان تمام میں سب سے زیادہ جو چیز انسان کو دکھ دیتی ہے اس کی بے قراری اور بے چینی کو بڑھا دیتی ہے وہ ہے اس کے دشمنوں کا اس کے اوپر تالی بجانا ہسنا مزاق کرنا تھٹا کرنا اپنی باتوں میں اس کا مزاق اڑانا یہ انسان کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں ان تمام طرح کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچ جائیں چھٹکارہ پالیں تو یاد رکھیے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اس طرح کی مصیبتوں اور پریشانیوں بلاؤں سے محفوظ نہیں رکھ سکتی ہے صرف ایک ذات ہے اللہ رب العزت کی جو فیصلے کرتا ہے جو تقدیریں بناتا ہے جو آدمی کا نصیب لکھتا ہے جس کے ہاتھ میں نفع و نقصان ہے اُس ذات سے جب ہم اپنی درخواست رکھتے ہیں اُس کے سامنے اپنی مصیبت اور پریشانی رکھتے ہیں وہ ہماری بے قراری بے قلی کو جانتا ہے ہماری مسلسل ناکامی کو جانتا ہے ہمارے دلوں میں اٹھنے والے غم و آلام کے وہ توفان بھی دیکھتا ہے جو ہم کسی کو دکھانے کے لائق بھی نہیں ہوتے ہیں اور ہمارے دشمنوں کا ہمارے اوپر ہسنا بھی اس کو اچھی طرح معلوم ہے تو دعا سیکھ لیجئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعاوضو باللہ اللہ رب العزت سے پانہ مانگو من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتت العداء اللہم انیعوذو بکا من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتت العداء بہت جامع دعا ہے یہ چار لفظ ہیں اس میں لیکن اگر ان چاروں میں سے اللہ رب العزت کے ہاں اول تو کوشش کریں نیک نیتی کے ساتھ کہ چاروں ہماری دعائیں قبول ہو جائیں اللہ رب العزت کے ہاں اور اس میں سے ایک دو بھی اگر قبول ہو گئی تو آپ سمجھو کہ بہت بڑی کامیابی آپ نے حاصل کر دی تو دعا سیکھو اللہم انیعوذو بکا من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتت العداء یہ دعا پڑھو صبح شام نمازوں کے بعد گھر کے بچوں کو بھی سکھا دو اگر گھر میں مسلطل بیماری چل رہی ہے کاروبار میں کسات بازاری چل رہی ہے کاروبار اٹھ نہیں رہا ہے بیماری سے ہم جوج رہے ہیں دشمن ہمارے اوپر ہس رہے ہیں تو اس دعا کی کسرت کرو تاکہ اس مسئیبت اور بلا سے چھٹکارہ پا جاؤ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی